فاجہ سرا کمیونٹی مطلب ٹرانس جنڈرز جو کہ صدیوں سے سماجی سحصال اور تاثب کا شگار ہے جن کو لوگ انتہائی محدود اور مایوب کرداروں میں ہی تصور کرتے ہیں جن سے لوگ دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ان کو حقوق دینے میں قطراتے ہیں ان کے حوالے سے پاکستان میں ایک انتہائی جامع قانون سازی کی گئی جس کا نام ہے ٹرانس جنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایک دوہزار اٹھارہ اس قانون سازی کا مقصد ان کو ان کی شناخ ان کی بنیادی حقوق اور ان کا تحفظ فراہ کرتا تھا اس قانون سازی کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا میں سراحہ بھی گیا کیونکہ خود امریکہ اور یورپ کے ممالک میں بھی اس طرح کی جامع قانون سازی نہیں کی گئی لیکن یہ قانون سازی دوہزار اکیس تک متنازع ہو گئی مذہبی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ مارسلے میں فاشی اور ہمجنس پرستی تک کو فروغ دے گی اور یہ مغربی ایجنڈا کی الغار ہے سینیٹر مشتاق احمد نے اس کے حوالے سے ایک ترمیمی بھی بھی پیش کیا اور اس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج بھی کر لیا ہم نے ان سے بات کی کہ وہ اپنے اعتراضات ہمیں بتائیں ہم نے خواجہ سرا کمیونٹی سے بھی بات کی کہ وہ اپنے دلائل اور اپنا دفاع بتائیں اور ہم نے قانونی ماہرین سے ان کی رائے جانی کہ ہمیں وہ تشریح کر کے دیں کہ کیا اس قانون میں کوئی متنازع بات ہے انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائیں میں نے ٹرانس جنڈر ایک پروٹیکشن اپرائیٹس میں کچھ ترامیم تجویز کی ہے یہ جو قانونی بنا ہے دوہ ہزار اٹھارہ میں اس کا میس یوز ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی میں سچے میں اس ایکٹ سے ہوا یہ ہے کہ اس کے ڈیفینیشن ٹو سے کی روح سے ایک مرد سرجری کی صورت میں اور ڈیفینیشن ٹری کی روح سے ایک مرد بغیر سرجری کے اپنے آپ کو عورت تسلیم کروا سکتا ہے اور عورت جو ہیں وہ مرد تسلیم کروا سکتا ہے اور اس سے ہم جنس پروستوں کی شادی کی طرف جو ہے وہ معاملہ جائے گا تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے ہمارا قانون یہ پچھلی حکومت کا تھا دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانس جنڈرز کو رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈنٹیٹی خود چوز کریں یہ کہنا جی میڈیکل بورڈ پہلے ایکزیمن کرے گا یہ ابیوس کی طرف جا رہا ہے یہ وکٹمائزیشن آف ٹرانس جنڈرز ہے میڈیکل بورڈ ہی بٹھانا ہے کہ کوئی تائیون کرے میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے شناکتی کارڈ ایشو کرنے سے پہلے تو ایسا کون سا انام مل رہا ہے جنڈر ایکز کروا کے اس ملک میں آپ کو کہ کوئی اپنی مرضی سے اور خوشی سے جنڈر ایکز ہونا چاہے گا جنڈر یہ سائنمنٹ جو ہے وہ جنڈر ایکز ہی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنڈر ایکز ہی سمجھتے ہیں نہ نر نہ ناری سیم سیکس کی راہ ہم بار ہو نہیں رہی کیونکہ پاکستان کے مسلم قوانین کے تھاعت شادی کا حق جنڈر ایم اور ایف کو حاصل ہے ہم تو وہ دونوں ہی نہیں ہیں ہم تو تیسری جنس ہیں ہم تو جنڈر ایکز ہیں تو ہمیں نوکریوں میں جب پوٹے ملیں گے ہمیں سرکاری اور اداروں میں جب تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے روزگار کے مواقع ملیں گے ہمیں ہیلتھ کیئر کے بینیفٹس ملیں گے ہمیں شیلٹر ہومس ملیں گے ہمیں پریزنر سیلس ملیں گے علیدہ خواجہ سراؤں کے لیے تو یہ ہمیں رائٹ ٹو ووٹ ملے گا تو ہمیں تو یہ حقوق چاہیں گے جو کہ ہمارے بنیادی شہری حقوق ہیں تو اس قانون سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے اس قانون میں کہیں پہ بھی میریٹل یا سیکشل رائٹس کی بات نہیں ہے اور نہ یہ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں اس ایک کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا گیا ایسا ایکسپلیسٹلی بھی کچھ نہیں لکھا گیا اور ویسے بھی اس کو ایسے انٹرپریٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ٹرانس جنڈر پرسنز کو 2012 تک ان کے سین ایسی کارڈز بنانے کا رائٹ نہیں دیا جانا تھا تو 2012 کے اندر ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی جس میں یہ کھا گیا تھا کہ وہ کونسٹیٹوشن میں گرانٹڈ جتنے بھی رائٹس ہیں ان کو ایکسرسائز کریں اس کے بیکڈرپ میں 2018 میں ٹرانس جنڈر پرسنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ایک ایکس آیا تھا اس ایکٹ میں کوئی میریج کا ذکر ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اپنی سی ایسی کارڈ پر سکتی ہے تو ایکس آپ میل یا فیمیل آپ ایسی شادی کر ہی نہیں سکتے یہ قانون 2018 میں بنا تھا تو سب سے پہلے تو سوال اٹھتا ہے کہ چار سال بعد کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے ہمجنس پرستی کو پاکستان میں پروپ دیا گیا ہے اور کہ سیم سیکس ناریجز علاو کی گئی ہیں اگر ایسا ہوتا اور یہ کیسز آتے تو چار سالوں میں کیا یہ رپورٹ نہ ہوتے ایسی کوئی شک نہ تو قانون میں موجود ہے اور نہ ہی ہمجنس پرستی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پورے قانون میں قانون کے تحت ٹرانس جنڈر پرسنز کو ان کے سبل حقوق کی فرامی کی بات کی گئی ہے دوزار اٹھارہ کے قانون کے بعد دوزار بیس میں رولز بھی بنائے گئے تھے اور اس کے تحت نادرہ کا جو ریجسٹریشن کے حوالے سے پروسیجر ہے وہ تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے یعنی یہ الزام بے بنیاد ہے کہ کوئی بھی مرد جا کر اپنے آپ کو عورت ریجسٹر کروا سکتا ہے نادرہ میں یہ اس طرف نہ قدم ہے نہ اس طرف کی کوئی کاوش ہے ان رولز کے اندر یہ ہے کہ نادرہ جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کس طرح کرے گا ایک ٹرانس جنڈر پرسن کو اگر ان کے پاس وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو ایک نورمل ریگولر ایبل پرسن کے پاس ہوتی ہیں بلفرز ان کے پاس وہ سپورٹیف فیملی نیٹورک نہیں ہے جو ان کو آگے لے جا سکے تو ان کے ایک گورو کو ریکنائز کیا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے زامن بن کے سامنے آ سکے گا اسی طرح ان کو اگر پاسپورٹ چاہیے ہو تو وہ اپنے جنڈر کو ایکس ڈیکلیئر کر کے ان کو پاسپورٹ مل سکے گا ان کو اگر حج یا عمرے کی سادات حاصل کرنی ہو تو ان کے لیے ایک الگ کوٹا رکھا جائے گا یہ سارے تمام بیسک بنیادی حقوق ہیں جو کسی بھی انسان کو ملتے ہیں باہر ملکوں میں میرے خیال سے یہ دو بار سوچنے والی چیز ہی نہیں ہوتی اور یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کے بارے میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں موسیقی